جب جو انسان زیادہ بولتا ہے نا اسے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کرے اور خاموش رہنا اس سے انسان کے دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے نورانیت پیدا ہوتی ہے ہاں جہاں بولنے کی ضرورت ہو وہاں انسان بقدر ضرورت بولے اور خاموش رہنا کی دو قسمیں ہیں ایک تو اس لئے انسان خاموش رہتا ہے کہ بولنے کا کانفیڈنسی نہیں ہوتا یہ خاموش رہنا معیوب ہے کیونکہ آپ گھبراتے ہو بولا ہی نہیں جاتا آپ سے بولنے کی پاور ہونا سپیکنگ پاور ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو یہ والا خاموشی مراد نہیں ہے کہ آپ کو شرم آ رہی ہے بولتے ہوئے یہ تو آدمی دنیا میں کسی کام کا رہتا ہی نہیں ہے بہت سے لوگ شرمیلے ہوتے ہیں بولنے کے ٹائم پہ بھی نہیں بول رہے ہوتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ بہت نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ خاموش مزاج ہیں خاموش مزاج نہیں ہے شرمیلے ہیں یہ بولنے کے ٹائم پہ بھی ان کی آواز نکلتی نہیں ہے ہم جب حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے شروع میں جب کالج چھوڑ کے ہم گئے تو وہاں بہت سے لوگ آیا کرتے تھے حضرت کبھی کسی سے نام پوچھتے تو وہ شرمیلہ نامی مو سے اتنا ہلکا نکلتا کہ سنائی نہیں دیتا تھا تو حضرت کو غصہ آتا فرماتے ہیں زور سے بولو آواز نہیں آرہی ہے پھر وہ زمین میں گڑتا جا رہا ہے ان کا ایک روب بھی تھا اچھا مجھے وہ واقعہ یاد ہے مجھ سے حضرت نے نام پوچھا میں کالج میں تھا اس وقت صرف ملاقات کے لیے آیا تو میں نے زور سے اپنا نام بتایا اونچی آواز میں بڑے خوش ہوئے کہا ماشاءاللہ کیونکہ لوگ بولتے تھے ایسے جیسے زمین میں گڑے جا رہے ہیں تو یہ خاموشی یا یہ تکلف پسندیدہ نہیں ہے میں بھی لوگوں کو اندازہ لگا لیتا ہوں ملنے کے لیے آتے ہیں بھئی آپ یہاں بیٹھے ہوئے یہی سے اپنی بات ذرا اونچی آواز میں بتا دو اونچی آواز میں نہیں بتا رہے ہوتے قریب آکے ناک میں گزرے ہوتے ہیں موہ میں گزے جا رہے ہیں تو یہ سٹائل سے انسان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کانفیڈنس سے خالی آدمی ہے سمجھتے ہو تو آ رہا ہے وہ بھئی تھوڑا پیچھے رہو ادھر مو کرو تھوڑا سا پیچھے رہو تو وہ گزے جا رہے ہوتے ہیں موہ کے اندر گزے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ خاموشی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہ بولنا نا پسندیدہ ہے جس میں بولنے کا شوق ہو تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا